سمیم صوفی کیا ولی اللہ کے مداروں پر جب ہم سلام کرتے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں تو ہم سن کیوں نہیں پاتے اُن کا جواب، ہم سن پائیں اِس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں بھئی عام انسان ہو یا ولی اللہ ہو تو اِن کی قبروں میں اِن کا جو جسم ہے وہ کلام نہیں کرتا، اُس کے حواس ختم ہو چکے پھر عام قبر میں اور ولیوں کی قبر میں فرق کیا ہے، عام آدمی کی قبر میں اُس کے جو اندر کے لطائف ہیں وہ وہیں مر کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ قبر اجاڑ ہے، سنسان، بے عبان ہے، اجڑی ہوئی قبر ہے اور جو ولیوں کی قبر ہوتی ہے، اُن کی اندر کی مخلوقیں وہاں ولی بن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں نا، نمازیں پڑھتی ہیں، ذکر فکر کرتی ہیں اور جو لوگ وہاں پر اپنی من کی مرادے لے کے جاتے ہیں، اُن کے لئے اللہ سے دعائیں کرتی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے ننے ننے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اب وہ جو مخلوقیں قبر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ مخلوقیں تیرے اندر جب بیدار ہو جائیں گی، پھر وہ مخلوقیں سلام کریں گی نا، اُن کا جواب اُن مخلوقوں کو آئے گا تو تو اپنے جسم سے سلام بھیج رہا ہے نا تو اُن کا جسم تو ہے ہی نہیں اُدھر جسم کا سلام کا جواب تو جسم ہی دے گا اور قبر میں تو جسم بے حواس ہے تو تُو اُن مخلوقوں سے سلام بھیجنا جو مخلوقیں اُس کی بھی قبر میں زندہ ہیں پھر تجھے سلام کا جواب آئے گا